بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک شخص نے بچڑا زوا کیا اسے آگ پر پکا کر اپنے بائی سے کہا کہ ہمارے دوستوں اور پڑوسیوں کو دعوت دو تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اس کو کھائیں تو اس کا بائی باہر گیا اور پکار کر کہا اے لوگو ہماری مدد کرو میرے بائی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے کچھ ہی دیر میں لوگوں کا ایک مجمع نکلا اور باقی لوگ کام میں لگے رہے جیسے انہوں نے کچھ نہ سنا ہو وہ لوگ جو کہ آگ بجانے میں مدد کو آئے تھے انہوں نے سیر ہو کر کھایا پیا تو وہ شخص اپنے بائی کی طرف تاجب سے دیکھ کر کہنے لگا یہ جو لوگ آئے تھے میں نے تو انہیں نہیں پہچانا اور نہ میں نے پہلے ان کو دیکھا ہے پھر ہمارے دوست احباب کہاں ہیں بائی نے جواب دیا کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ہمارے گھر میں لگی آگ بجانے میں ہماری مدد کو آئے تھے نہ کہ ولیمے کی طاوت میں اس لیے یہی لوگ مہمانی اور مہربانی کے مستحق ہیں قصے سے یہ سبق ملا کہ جس کو تکلیف کے وقت اپنے اردگرد نہ پائیں اس کو دوست بائی یا پڑوسی کا نام مت دیں اور جو تنگی کے وقت تجھ پر ہنسے وہ تیری جانب سے محبت اور احتمام کا مستحق نہیں آپ کے دل کے قریب وہی لوگ ہونے چاہیے جن کے دل میں آپ کے لیے احساس پایا جاتا ہو کیونکہ دلوں کے رشتے ہی اثر رشتے ہوتے ہیں جو آپ کی خوشی میں خوش ہوں اور آپ کی غمی میں غم زیادہ ہو جائے وہی اسی بات کے مستحق ہے کہ اسے جاپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا جائے اس دنیا میں دو سغے بائیوں کے درمیان بھی دشمنی دیکھی گئی ہے جبکہ دو ایسے انسانوں کے درمیان محبت اور احلاص بھی دیکھا گیا ہے جن کا آپس میں خون کا رشتہ ہرگز نہیں تھا بلکہ ان کے درمیان احساس کا رشتہ پایا جاتا تھا اور یہی احساس کا رشتہ ہی ایسا رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا